السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں محمد عاصف اور آج آپ لوگ کو ہم بتائیں گے ایسر کروم بک کے بارے میں تو چلیں آج آپ کو ایسر کروم بک کی انفرمیشن دیتے ہیں بھائیز یہ میری پہلی ویڈیو یوٹیوب کی تو آج میں بنا رہا ہوں بہت جگ بھی ہو رہی ہے اور کیونکہ فرس ٹائم جو یہ چیز بناتے ہیں تو سائری باتیں اس میں تھوڑی اچھکی چارٹ تو آتی ہے تو لیسٹ گو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی جو پہلی ویڈیو بناتا ہے تو اس میں تھوڑی ہچ کے چھاہٹ تو ہوتی ہی ہے تو چلیں ہم چلو کرتے ہیں ایسر کروم بک اس کا موڈر ہے سی سیون فورٹی سی سیون فورٹی یہ ایسر کروم بک ہے یہ ٹریبلنگ بک کیلئے اس کی جاتی ہے آن لائن کلاسز کیلئے استعمال کی جاتی ہے اور کئی ایسی چیزوں کیلئے استعمال کی جاتی ہے جیسے پلے سٹور گوگل اس کے اندر ایویلیبل ہے گوگل براؤزر اس کے اندر ایویلیبل ہے یوٹیوب اس کے اندر ایویلیبل ہے اور سب سے مزید کی بات اس کے اندر انڈرویڈ ورجن ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیس بوک ٹیوٹر وارس اپ سنیپ چیٹ ہر چیز اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گیمز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن گیمز اس میں کچھ کچھ ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ کچھ نہیں کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ انفرمیشن کے بارے یہ ہمارا ایسر کروم بک ہے اور یاب دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر پلے سٹور کا بھی اپشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یوٹیوب کو بھی اپشن دیا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز ڈاکومنٹس انٹری بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور جی میل بھی ہے اور یہ ہمارا پراؤزر ہے اس کے اندر تو چلیں نیکسٹ سٹپ کی طرف چلتے ہیں ہم اس کے انفرمیشن کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ لوگو بھی تھوڑی گائیڈ لینڈ میں رہیں اور ہر چیز کی انفرمیشن آپ کے پاس بھی آتی ہے تو یہ ہیں ایسر کروم بک 11C740 C4PE 11.6 سالرون اور 325U 4GB RAM 16GB واہ یہ تو بڑی اچھی سپیکس اس کی تو تو ایسر کروم بک 11C740 تو اس کی نیکسٹ انفرمیشن میں چلتے ہیں ہم تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گوگل کروم او ایس جو اس کے اندر آتی ہے وہ گوگل کی اپنی او ایس آتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور مزید کی بات اس کی جو پروسیسر وہ انٹل سالرون 325U 1.5 گیگارٹ سیکھیں دول کور 2 ایم بی کیشیر اس کے اندر اور اس سے سب سے بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں DDR3 RAM لگتی ہے جو 4GB RAM ہے اس کے اندر جو ہائی سپیٹ ہے DDR3 جس کی آتی ہے اور دوسری اس کی RAM جو سپیٹ سے وہ 1600 میگا ہارٹس ہیں اس میں انٹل HD گرافک ہے اس کی ٹھیک ہے اور 16GB اس کی کیپسٹی آتی ہے نورملی کیونکہ یہ 11 ایچ ہے تو 11 ایچ میں یہ 16GB ہی آتی ہے مایکرو فون بھی ہے بلوتوث بھی ہے اس میں انٹل دول برنٹ وائلیس ہے اس کے اندر سیلرون پروسیسر ہے اس کا اور ہم آگے چلتے ہیں اس کے چیزے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اس میں SD کارڈ کا بھی آپشن ہے اور سب سے مزید کی بات کہ اس میں HDMI 2.0 اور 3.0 USB بھی ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی ساری انفرمیشنز تو میں نے تو یوز کی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے میں تو یہی یوز کرتا ہوں اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بلوتوث 4.0 اس کی بلوتوث ہے بہت اچھی بک ہے یہ 11.3 اس کی انہیں اور گوگل کروم اس انٹیل ایش ڈی گرافک جو میں آپ کو پلے ہی بتایا تھا اس کا بڑی اچھی بک ہے یہ اس میں آن لائن کلاسز زوم بغیرہ ہٹ چیز اس کے اندر ایویلیبل ہیں اس کا کی بوٹ بری گوٹ کی بوٹ ماؤس پیٹ بری سموت اور سب سے ویب کیم اس کے اندر اور بڑی کمال کی چیز یہ کیونکہ دوستو کہ ہم نے بھی یوز کیا یہ اور ہم یوز بھی کرتے ہیں اور دوسری بات بھی میں آپ لوگو بتانا چاہتا ہوں کے ساتھ ہم یہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں ہم وال سیل کرتے ہیں کیونکہ یہ یو ایس ایس ایمپورٹ کر کے ہم لے کر آتے ہیں تو ایمپورٹ کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو ہم ان کو پھر ری فاربش کر کے ان کو سیم لائک نیو کی طرح ہی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایس ایر کروم بک اور یہ اس کا چارجر ہے چارجر پن ہے اس کی اور یہ سارا ری فاربش بیری کلین پیس دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم ہالسل بھی کرتے ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہو اس کروم بک کی تو وہ ہم سے بائی کمنٹس رابطہ بھی کر سکتا ہے تو ہم ان سے رابطہ کرنیں گے کیونکہ ہم ہالسل پرائزز پہ اگر میری ویڈیو اب لوگو اچھی لگی ہو اور میری اوصلہ حضائی کے لیے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے گا کیونکہ میری پہلی ویڈیو ہے چلیں چلتے ہیں ہوتی گی فرما ب لوگوں سے ملاقات با بائی ٹیک کیئر اپنا خیال رکھئے گا